فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے دہشتگردی کی کارفائیاں بدستور جاری ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ دہشتگردی ختم ہو گئی ہیں اور دہشتگرد نہیں بچے ہیں وہ یہ سب دیکھیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ بات چیز شروع کرنی ہے یا نہیں یہ گٹنائیں کوئی نائی نہیں ہیں افسوس ہے کہ ہمارے سپائی شہید ہو گئے جو کہتے ہیں کہ آتنگباد ختم ہو گیا ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آتنگباد ختم نہیں ہوا آتنگباد وہیں ہے بات چیز کا مجھے پتا نہیں ہے وہ تو فیصلہ یہ کریں گے دہشتگردی کے مسئلے پر سیاست نہیں کی جانے چاہیے انہوں نے دہشتگردی سے متعلق واقعات میں اچانک اضافہ ہونے پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنانے پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو نشانہ بنائے بخاری نے مرکز پر زور دیا کہ اس سیکیورٹی فورسز کو فری ہینڈ فراہم کریں تاکہ پورے جمہو کشمی کے تمام حصوں سے دہشتگردی کے بنیادی دھانچے کو ختم کیا جا سکے اپنی پارٹی کے چیف سعید علتہ محمد بخاری صاحب سر کتنا آپ کنسرن ہیں کیا کہیں گے جو پھر ایک بار اٹیک ہوا ہے کتنی بڑی الارمی کی سمیر جی یہ بہت ہی کنسرن کا مسئلہ ہے میں دیکھو آپ کو سچ بتاؤں وادی کشمیر میں میلٹنسی انیس سو نبے سے تھی لیکن تقریباً نانانوے پرسنٹ کنٹرول ہو گئی اور کھتے جمہو میں تو ورچولی سو پرسنٹ کنٹرول تھا اب جو یہ پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں راجوری پونچ علاقے میں جو پھر میلٹنسی نے سر نکالا ہے یہ بہت ہی تشویشناک ہمارے سب کے لیے ہے کیونکہ ایک تو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں میں یہاں شردانجلی پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اپنے پارٹی کی طرف سے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی طرف سے ان بہادر جوانوں کے علاوہ کی ان کو جنہوں نے دیش کے لیے اپنی زندگی دی ہے کہیں نہ کہیں پہ سرکار کو اس پہ سیریسلی سوچنا ہوگا کہ یہ مسئلہ آخر کیوں سر باہر نکال رہا ہے کیا ہم سے کہیں چوک ہو رہی ہے کیا کہیں ہماری سٹریٹیجک پلاننگ میں کہیں کمی آ رہی ہے یا دشمن ہم سے زیادہ شاتر نکال رہا ہے یہ تو ملٹری پلانرز کو ہی زیادہ پتہ ہوگی ہماری انٹیلیجنس اجنسیز کو زیادہ پتہ ہوگی لیکن جتنا ہمیں معلوم ہے لوگ وہاں لوکل پاپلیشن سپورٹ ملٹنسی کو تو نہیں کر رہی ہے جہاں تک ہماری انفارمیشن لوکل پاپلیشن سرکار کے ساتھ برابر ہے تو کیوں یہ پھر بار بار ہو رہا ہے تو سرکار کو اس پہ دیکھنا ضرور پڑے گا جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جی ویلیج ڈیفنس کمیٹیاں بنائیں گے تو میں سرکار سے آگرہ کروں گا کہ ان ایریاز میں ان کو چاہیے کہ جتنے بھی ایک تو اہم طور پر یہ تھا کہ مائنورٹی کو آپ ویلیج ڈیفنس کمیٹیوں کا کہتے تھے کہ وہ اپنا دفاع کریں میں لگتا ہے وہاں مائنورٹی آپ کو کم ملے گی وہاں میجارٹی کمیٹی کو بھی آپ کو ہتھیار دینے چاہیے کہ وہ بہدر قوم ہے بہدر لڑیں گے پہلے وہ لڑیں گے اور پھر آپ اگر نہتے ان کو بولو گے کہ آپ لڑو کیوں آپ کو تو بہت سارے گاؤں ایسے ملیں گے جہاں آپ کو مائنورٹی کمیٹی کا کوئی نہیں ملے گا کیا وہاں پھر ایزی رن ہے میلٹنٹس کے لیے